اسلام علیکم پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی مائچ سرپے آن پہنچا ہے آپ کی خیال میں کیا پاکستان ٹیم جیس سکے گا یا پھر جیتے گا بنگلہ دیش آپ لوگ نے میرے کو ضرور سے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا اور پاکستان ٹیم کے بارے میں کوئی پیانا سا جملہ بھی ضرور لکھے گا اور میرے کو بتانا ہے آپ لوگ نے کہ پاکستان ٹیم کے طرف سے ایسا کون سا بلے باز ہے جو سب سے زیادہ رن سکور کر سکتے اور ایسا کون سا بولر جو سب سے زیادہ ویکٹس حاصل کر سکتے ہیں میں تو پک کروں جناب حارس روف اور پاکستان ٹیم کے اوپننگ بلے باز دنیا کے نمبر ون بیٹسپن بابر آزم صاحب یا پھر ایسا نڑی آپ لوگ بتا سکتے ہو کومنٹ سیکشن میں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں پیارے سے کومنٹ کرنا اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو سی زبردست قسم کی ویڈیوز آپ کی مبالک سکرین پر آپ کو ملتی ہیں اگر آپ لائف سٹیم دیکھنا چاہتے ہیں تو زبردست قسم کے اپلیکیشن کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ جا کر اپلیکیشن کو سمپلی سے اب بھی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے گا لنک آپ کو مل جگہ نیچے تو جنہاں آپ سب سے پہرے پاکستان ٹیم کی پلینگ لیون کی بات کرتے ہیں یہ کنفرم نہیں ہے ایکسپیکٹڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کنفرم بلکل نہیں ہے ہرگز بھی کنفرم نہیں ہے پاکستان ٹیم کی پلینگ لیون کی طرف سے بات کرتے گیا تو شیر ملک اور محمد عفیص صاحب کی واپسی ہونے جاری کی گیا پاکستان ٹیم میں لمبے عرصے کے بعد ملک صاحب اور عفیص صاحب واپسی کر رہے گیا اور کنفرم چانسز ہیں کہ ان دونوں کو ہی پاکستان کے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں ضرور موقع مل جائے گا مطلب ہے کہ یہ آپ کو ضرور نمائنگی کرتے ہوئے دکھائی دیا جائیں کہ دونوں ہی پاکستان ٹیم کا حصہ ہوں گے پلینگ لیون کا اس کے لئے بات کرتے گیا کیونکہ نمبر کی تو پہلے نمبر پر ویسے بابر آسم ہوں گے دوسرے نمبر پر احسانہ لی ہوں گے تیسرے نمبر پر بات کرتے گا تو محمد عفیز صاحب ہوں گے چوتھے نمبر پر آپ کو ملک صاحب دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے لئے پانچوے نمبر پر افتقار احمد ہوں گے چھتے نمبر پر محمد رزوان آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے لئے بات کرتے گا ساتوے نمبر کی جو زیادہ تر چانسز دوجہ کی گیاں کہ آماد بٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اگر ہم آٹوے نمبر کے بات کرتے گا تو اماد وسیم نوے نمبر کے بات کرتے ہیں خوشتل شاہ یا پھر شداب خان ان دونوں میں سے کسی ایک کو موقع ملے گا اگر ہم یہاں پر فاسٹ بلڈ کے بات کرتے گا تو پاکستان ٹیم میں ویسے ایک آماد بٹے ہیں جو کہ فاسٹ بلیم بھی کر سکتے گا ان کے پاس اتنی ایویلٹی موجود ہے کہ وہ وکٹس بھی پاکستان کو لے کر دے سکتے گا اس کے لئے فاسٹ بلڈ کے بات کرتے گا تو جناب سانگین سافریدی اور راہرے سروف آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے موسیٰ خان کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں برحال کنفرم نہیں ہوگا اور راہرے سروف کو ضرور موقع ملے گا اور وہ آپ کو پاکستان کی طرف سے ڈیپیو بھی کرتے ہوئے دکھئے دیا جائیں گے کچھ ایسی ہی ہے پاکستان ٹیم کی تفصیلات جو کہ ابھی تک سامنے آ رکھی گیا یا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت سیدھا پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا اور کومنس میں آپ لوگ اپنی اراع کا اظہار بھی ضرور کر سکتے گئے ہمیں ملتا ہوں آپ سے کسی نیک سے سی ویڈیو بہت سے رکھیا رکھی گا اور پیانوں کا بہت سے رکھیا رکھی گا اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان ارمین پہندہ بات اللہ حافظ و ناصر